موسیقی پاکستان میں ایک ہندوستان ہے پاکستان میں پیدا ہونے والے ایک ہندوستانی کی آٹو بائیو گرافی یعنی میری آٹو بائیو گرافی چپٹر ون میں لارڈ رامہ کے شہر لاہور کے گنگا رام حسبتال میں چھبیس ستمبر انیس سو تریسٹھ کو پیدا ہوا یہ شہر لارڈ رامہ نے اپنے بیٹے لوہ کے لیے تعمیر کیا تھا میرا لڑکپن لارڈ رام کے تعمیر کردہ دوسرے شہر قصور میں گزرا جس کے بارے کہا جاتا تھا کہ یہ شہر لارڈ رامہ نے اپنے دوسرے بیٹے کش کے لیے تعمیر کیا تھا بعد میں لڑکپن کے کچھ سال لاہور کے کرشنگر محلے میں رہتے گزرے میری عدبی پرورش جین مندر کے بغل میں واقع پاک ٹی ہاؤس میں ہوئی جس کا نام پاکستان بن جانے کے کئی سالوں بعد تک انڈیا ٹی ہاؤس ہی رہا تھا میرے کالج کے زمانے کی بیشتر شاہ میں لکشمی چوک کے چائے خانوں میں گزرتی تھی مجھے کچھ عرصہ گلاب دیوی ہاسپیٹل میں والنٹیر کام کرنے کا موقع بھی ملا تھا لاہور شہر کی ان ساری جگہوں کے نام ہندو تھے صرف نام ہی ہندو نہیں تھے پوری تہذیب ہندو تھی انیس سو بانوے میں کرشن نگر کا نام بدل کر اسلام پورا رکھ دیا گیا مگر اسلامی لاہور کے لوگ آج بھی اس کو کرشن نگر کے نام سے پکارتے ہیں لاہور سیکنٹی ایٹ کی بغل سے کرشن نگر کو مڑتے ہوئے ہندووں کی سوری منزل نظر آتی تھی جس کا نام تو نوری منزل رکھ دیا گیا مگر سارا آرکیٹیکٹ ہندووں کا تھا کرشن نگر اور سنت نگر میں واقع ہندووں اور سکھوں کے بیشتر گھر یوپی سے آئے مسلمانوں کو الارٹ ہوئے تھے کچھ گھر ابھی بھی بے آباد تھے کیونکہ ان کے بارے مشہور تھا کہ ہندووں کی بدروحوں نے ابھی تک ان گھروں پر قبضہ کر رکھا تھا ہندووں کی بدروحوں کا تصور پاکستانیوں کے ذہن میں تصور پاکستان کے ساتھ ایسا رائج ہوا تھا کہ ہر منفی بات جادو ٹونے کے سارے منظر ہندووں اور ہندویزم کے ساتھ نتھی کر دیے گئے تھے بلاؤں اور چڑیلوں کی ساری کہانیاں مندروں کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی اسی لیے مندروں کے شہر لاہور میں دو ایک تاریحی نویت کے مندر چھوڑ کر سبی مندروں کو مسمار کر دیا گیا تھا تاکہ بوتوں کے سارے مسکنوں کا خاتمہ کر دیا جائے پاکستان بن جانے کے بعد دیرے دیرے ہر مقام اور ہر خیال کو اسلامی جامع پہنانے کی پھرتیاں اس لیے سمجھ آتی تھی کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی اور نہ آتی ہے کہ برے سغیر کے مسلمانوں کی اکثریت کے اندر یہ جھوٹ کیسے سرائد کر گیا کہ ہم عربستان کے لوگ ہیں اور ہمارا ہندوستان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں غالباً دو ہزار آٹھ تک انڈونیشیا کے ایک کرنسی نوٹ پر لارڈ گنیش کی مورتی کی تصویر ہوتی تھی جس کے بارے نوے فیصد سے زائد مسلمان عبادی کے ملک کے ایک انڈونیشین مسلمان وزیر نے یوں وضاحت دی تھی کہ ہم نے اپنا مذہب تبدیل کیا تھا اپنے اباؤ اجداد تبدیل نہیں کیے تھے مگر بٹوارے کے نتیجہ میں بھارت کی پسلی سے جنم لینے والے نئے ملک پاکستان کی اشرافیہ اور عرباب اختیار کی پہلے دن سے ہی شعوری اور لا شعوری کوششیں ہندوستان اور ہندوئزم سے رشتے ناتے توڑنے کے زم میں شروع ہو چکی تھی یوں پاکستانیوں کے تشخص کا بہران دن بدن گہرا ہوتا جانے لگا میں جب انیس سو اکہتر میں آٹھ سال کا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان کا ایک حصہ جس کو مشرقی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا وہ پاکستان سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا اور اس واقعے کو ادھر سکوتے ڈھاکا کا نام دیا گیا اور ادھر ایک نیا ملک بنگلہ دیش کے نام سے مارز وجود میں آ چکا تھا میرا ایک کزن جو پاکستانی فوج میں میجر تھا اور جو ڈھاکا کے محاذ پر لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کبھی واپس نہ لوٹا تھا یوں میرے بچپن کی سیاسی یاد میں میرے کزن کا اس جنگ میں کام آنا میرے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا کچھ سالوں بعد سادت حسن منٹو کے افثانے پڑھتے ہوئے میرے اندر یہ سوال ابرا کہ پاکستان ہندو مسلم کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی خاطر اسلام کے نام پر بنا تھا مگر پھر مسلمان پاکستانی فوج کے ہاتھوں مسلمان بنگالیوں کے قتل عام کی نوبت کیوں آئی تھی یہاں تو ایک ہی قومی نظریہ تھا بعد میں سید سبت حسن کی کتابیں پڑھتے ہوئے ادراک ہوا کہ قومیں تو مذہب سے نہیں بنتی قومیں تو پہلے ہی بنی بنائی ہوتی ہیں اپنے قبیلوں کے اندر اپنی تہذیبوں کے ساتھ سلی ہوئیں اپنی زبانوں کے ساتھ بنی ہوئیں اپنے کھانوں کے ذائقوں میں رچی ہوئیں مذہب تو تڑکہ بھی نہیں ہوتا بس ایک فیتھ کلب ہوتا ہے دنیا کے دو بڑے مذاہب مسیحیت اور اسلام کا ایسا ہی معاملہ ہے یہ حقیقت بہت سالوں بعد مجھے کینیڈا آ کر سمجھائی کہ پاکستانی یا ہندوستانی مسیحی ہندو سکھ پارسی یا مسلمان ایک کینیڈین کی نظر میں ایک جیسے ہیں اور ہم سب ساؤٹ ایشین ایک دوسرے کے ساتھ مختلف مذاہب سے تلق نہ رکھنے کے باوجود ایک جیسے ہیں بھارتی یا پاکستانی کرسچن کینیڈین کرسچن کی نظر میں اتنا ہی ناقابل قبول یا نرم لفظوں میں اتنا ہی اجنبی ہے جتنا بھارتی یا پاکستانی مسلمان ہندو یا سکھ تو پھر کیا وائٹ لوگوں کی امہ ایک ہے چاہے وہ آئرش ہوں یا یوکرینین یا اٹالین اور ہم براؤن لوگوں کی امہ ایک ہے چاہے ہم کسی بھی دھرم کے ہوں پھر وائٹ براؤن کالوں ایشیای پیلوں اور عربوں کے اندر تہہ دہ تہہ کئی نسلیں ہیں اور یہ نسلیں ہی قومیں ہوتی ہیں ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کچھ دھرم ایسے ہوتے ہیں جو تہذیب بھی ہوتے ہیں یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کچھ تہذیبیں یعنی سیولائزیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جو دھرما میں ڈھل جاتی ہیں جیسے سناتانی ہندو دھرم سکھزم یا یہودیت یہ سب باتیں پاکستان کے کچھ دانشوروں نے کھول کے لکھی تھی اور مجھے یاد ہے جب میں اسی کی دہائی کے ابتدائی دنوں میں پاک ٹی ہاؤس چائنیز لنچ ہوم کرشن نگر اور مزانگڈے کے چائے خانوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو اس طرح کی بحثیں عام کر لیا کرتے تھے لیکن جو جو جنرل زیاؤلحق کی عامریت زور پکڑتی جا رہی تھی یہ کھلی باتیں کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ جنرل زیاؤلحق کے زمانے میں ہی ایسی بحثوں کی گنجائش کم ہوئی تھی اس سے پہلے بھی کتابوں اخباروں اور رسالوں میں نظریہ پاکستان کی چاشنی ہر ترش بحث کے بعد میٹھے کا کام کرتی رہتی تھی پاکستان کے نامور لکھاریوں کی جانب سے نظریہ پاکستان کی ضرورت اہمیت اور افادیت پر صبحو دوپہر اور شام زور دیا جاتا تھا اور یہ زور کیا تھا اس زور کا سلسلہ اس بات پر ٹوٹتا تھا کہ ہندوستان سے رشتے ناتے کیسے توڑیں موسیقی 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 موسیقی